مرکزی قیادت کرنے جا رہے ہیں آپ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر ایک بڑا 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 سیلا بھی ایک تباہی ہوئی اس کے اقلال امران خان سولو فلائٹ کر رہے ہیں امران خان نے آپ کی طرف نہیں آئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں ایک تحریک چلائیں اور جوائنڈلی ہم آگے بڑھیں کیا کہیں گے بیسہ وصل میں جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے زیادہ سندھ تباہ ہو گیا سلا لوگوں کے املاک پنف سان پوجہ لوگوں کے بہے گئے گھر رو جڑ گئے دیواریں گر گئیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ سندھ حکومت نہ وفاقی حکومت ان سندھ کے غریب لوگوں کو مدد کے لیے سامنے آ رہے ہیں تو ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم ایک سیاسی علائنس ہیں ہم لوگوں کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکے صحیح اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کریں اور وہ ساری جو علاقے متاثر ہوئے ہیں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی ضروریات جو ہے اس کو اجازر کریں بیرونی ملک سے ڈالرز آ رہے ہیں جو کہ حکمانوں کی ڈالرز آ رہے ہیں ان ڈالرز کے سوچ کر تو اب ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی وہ ہے وہ امداد مل رہی ہے وہ حضاروں تک پہنچنی چاہیے نہ کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو بڑے لوگ ہیں اور ہر علاقے میں ان کو یہ مال دیا جا رہا ہے ان کی جگہ حضاروں کو بننا چاہیے تو یہ ایک جی دی جیسی بڑا سیاسی الائنس کی کوشش کر سکتا ہے کہ یہ اس کو جاگر کرے اور چینلائز کرے کہ لوگوں تک وہ امداد ملے ایک چیز تو یہ ہوگی ہے دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ سل کو تو لا وارس نہ صرف اس حکومت نے چھوڑا ہے وفاقی حکومت نے چھوڑا ہے بلکہ جو مین اپوزیشن سمجھیں کہ ملک کے لیبل کی اپنے آپ کو پہلے ان کی حکومت بھی تھی اور اب دوبارہ وہ حکومت گرانے اور حکومت میں آنے کی کوشش کر دیں انہوں نے بھی لا وارس ہو رہ گئے نہ پہلے وہ سندھ آئے نہ اب یہ سلاپیں بھی سندھ آئے تو جن کے لوگ اتنے بیکس نہیں ہیں جی دی اے ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور جی دی اے ان کو بجا طور پر انشاءاللہ ان کو اپنے ان کے رائٹس کلانے کی ہم نے ابھی جو ہے پیہ کیا ہوا یہ کہ ہم سیاسی اپنے عمل سے اپنے سن کے لوگوں کو ان کے رائٹس کلائیں گے صدد صاحب آپ کو خود بتائے کہ کشیدگی ہے سیاسی کشیدگی ہے عمران خان کے مشکل دن تو میں نے آپ کو شروع سے آپ تو ہمیری ہمیشہ ڈسکس رہتی ہے کہ مشکلات آئیں گے عمران خان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آج ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے ایف آئی اے فانن فنڈنگ کیس کا اور عمران خان بار بار ایک ادارے کی طرف یعنی کہ آپ کو پتا ہے وہ ادارہ بڑا مقدس ہے آپ کے لیے میرے لیے کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ بھی آئے ہیں جو عمران خان کی سیاست کو سب سے زیادہ نقصان آپ کو پتا ہے پریزیڈنڈ آپ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سازش والے اس بیانیے کے اوپر میرا یقین نہیں ہے ایک دوسری طرف فواہ چودری صاحب کہتے ہیں کہ جب تک اسٹبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی تو اسٹبلشمنٹ بڑی مقبول تھی اب یہ دونوں اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو عمران خان کی سیاست سے تو یہ دور دور ہے بہت ہی یہ بیانیاں میرے صاحب اگر میں یہ کہوں آپ مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اس ملک میں ابھی سیاست نہیں ہوگی اس ملک میں ایک تماشا ہو رہا ہے اور یہ سارے وہ کیریکٹرز ہیں جو اس تماشے کے وہ ایکٹرز ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے لوگوں کو حکومت دینے کی بجائے لوگوں کو جو ہے ان کی میار بہتر کرنے کی بجائے یہ صرف مولا جٹ اور نورا نٹ کی کشتی ہے جو ہے فیق قسم کی یہ چلا رہے ہیں یہ فلم جو ہے یہ پرانی ہو چکی ہے اور یہ اس فلم کو بار بار چلا رہے ہیں ایک گوٹ کپ بیڈ کپ یہ اچھا ہے وہ برا ہے یہ وہ اچھا ہے یہ برا ہے تو یہ لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتا یہ نہ لانگ مارچ لوگوں کے پیٹ بھرے گا نہ عمران خان کا حکومت میں آنے سے لوگوں کے پیٹ بھریں گے نہ یہ موجودہ حکومت جو ہے پی ٹی ایم کی اس کے رہنے سے اور نہ پیپلز پارٹی ایسن کی حکومت جو ہے یہ چیز اب پروو ہو چکی ہے کہ یہ کوئی انٹرسٹیٹ نہیں ہے لوگوں کے مسائل حل کرنی تو جہازہ ایسی صورتحال میں جہاں کے سیاست ختم ہو گئی جہاں کے پارلیمانی جو این ارزام ایک تماشا بن گیا ہے ایک فیک میں ہے مطلب جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ تو انہوں نے اس طرح سے تماشا بنا دی ہے کہ اس میں صرف اپوزیشن نہیں تھی جو اپوزیشن جی ڈی اے کے ممبر جو ہیں تین ممبر کر رہے ہیں وہ شاید پوری جو پارلیمنٹ کی آج تک لائف ہے پچھلی الیکشنز دوہ دار اٹھارے کے پات اتنی اپوزیشن یا ایشیو بیسٹ اپوزیشن پہلے نہیں ہوئی جبکہ پی ٹی اے کی حکومت تھی اور پی ٹی ایم کی بڑی مضبوط اپوزیشن تھی لیکن ایشیوز پہ اس طرح سے اپوزیشن نہیں ہوئی جو کہ جی ڈی اے کے ممبر تماشا ختم ہونا چاہیے آپ آپ لوگوں کو جواب دے ہیں جب آپ ووٹ لے کر حکومت سازی کرتے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں آپ پھر بھی لوگوں کو جواب دے ہیں لیکن یہاں پر اس طرح تماشا ان کو سکوٹ کرتا ہے اور یہ سسٹم میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا نیا سسٹم بنایا جیسے بولتے ہیں سٹیٹ آل ہے وہ کچھ ہو رہے اندر جو کچھ ہو رہے وہ کچھ ہو رہے سردہ صاحب آپ نے صحیح کہا کہ ایک تماشا بنا ہوا ہے ضرور ایک تماشا اس عوام کا بھی اس تماشے کے اوپر آپ کو خود پتائے کہ آپ ہزار اختلافات کریں آپ ایک جمہوریت کو مانتے ہیں پارلیمنٹ کو مانتے ہیں ہمارے پاس یہی نظام ہے اس سے بہتر ابھی کوئی اس دنیا کے اندر ایک نظام نہیں ہے آپ اس سے چاہے کتنے بھی اختلافات کریں آپ ایڈی ایم کی سیاسی جماعتوں سے ایک پرانی سیاسی جماعتیں ان کی ناکامیہیں سب کچھیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن انہوں نے ان کو آئینی طریقے سے تو نکالا ہے نا آئینی طریقہ اختیار کیا نا تحریکی ادم اعتماد تو ایک آئینی طریقہ ہے سردار صاحب ان کی بھی جب آئینی طریقہ ہے لیکن جو الیکشنز ہوئے اس کے بعد جو جنہوں نے آئینی طریقہ اختیار کیا اور ایک حکومت کو اٹھایا تو وہ کیا کہتی رہی ہے کہ یہ سارے ریکڈ الیکشنز ہیں یہ الیکشنز جالی تھے سیلیکٹرز کی سیلیکٹڈ حکومت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ان کو اعتمادی کیتا ہے جو ہے اسیمبلی پر وہ یہ سمجھنے سے کہ اسیمبلی جو ہے وہ لاکہ بٹھائی گئی ہے لوگوں کو جو ہے وہ لٹری لگی ہے لوگوں کی اور جو جو لٹری میں لگی ہے جن کی اسیمبلی میں آکے پیٹھے ہیں تو پھر وہ لٹری والے بیمبر کسی کو اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کون سے راویے سے اس کو آئینی طریقہ کہتے ہیں سردار صاحب آپ کو خود پتہ ہے اہم کیم کی سیاست کا آپ کو خود پتہ ہے کس طرح آتے ہیں کس طرح آپریٹ ہوتی ہے کس طرح ہوتا ہے کس طرح اشارے آتے ہیں آہ جو ہیں آپوزیشن سے گورنمنٹ گورنمنٹ سے آپوزیشن یہ تو حقائق ہے نا سردار صاحب ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو سیاسی جمہوریت کی بات یعنی یہ طریقے سے اگر حکومت میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اور آہ اگر وہ تبدیل کیے جاتے ہیں بوجود یعنی کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اب دوسرے لوگ لانے تو نئے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے جب تک اس ملوک میں فیئر الیکٹر نہیں جب تک ووٹ جو ہے صحیح طریقے سے جس کپے میں ڈالے گئے کنے نہیں جائیں گے اور جب تک سیاسی جماعتیں اس تقدس ووٹ کا اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ظاہرے کے ساتھ ذمہ دار ہیں لیکن ہمارا کام ایک سیاسی جماعت اور سیاسی الائنس کے طور پر یہ بنتا ہے کہ بڑی مہروانی سردارحیم صاحب سینئر سینئر سیاسی سیاسی جیڈیو کی مرکزی کا عاد ان کا پوائنٹ آف جمہوریت مضبوط تھے ملک تماش ہوا سیاسی تانگے پانے خبر آئے بینی طرف تماش سے نظر انداز تھے بلوچسان نظر اللہ حافظ